اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فریملی خیر خیریت سے ہوگی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور فل ووچ کیا کریں ویڈیو کو اور جی آج میں بنا رہی ہوں چکن اور سوانجنا تو اس کے لئے میں نے گھی لے لیا جتنا مجھے ریکوائیڈ تھا آدھا کلو چکن تھا اور آدھا کلو ہی سوانجنا تھا میرے پاس تو میں نے دو پیاز لے لیا تھے میڈیم سائز کے اور ان کو میں ہلکا نرم ہونے تک فرائے کروں گی اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور یہ ان کو میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ ادرک اور لیسن کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور پیاز بھی سوفٹ ہو جائیں تو بہت ہی اچھی ریسپی ہے سوانجنا جو درخت پر لگتا ہے اس کو پھر اتار کے اور اس کو ساپ کرنا پڑتا ہے اس کو پھر بوائل کرتے ہیں بوائل میں نے پہلے ہی کر لیا تھا اور اس کے بعد دو بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لے لیے ان کا چھلکا اتار کے ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا وہ بھی ایڈ کر دی اس کے بعد میں سپائسز ایڈ کروں گی جس میں میں نے لیا تھا 1 ٹیزپونڈ سے تھوڑا کم نمک 1 ٹیزپونڈ سے اور تھوڑی سی ہلدی اور تقریبا میں لال مرچ اس میں تھوڑی سی زیادہ ڈالوں گی کیونکہ چکن بھی ہے اور ساتھ میں سوانجنا بھی ہے تو دو ٹیزپون اے اس میں ڈال دیا تھے لال مرچ کے اور اب اس مسالے کو اچھے سے میں بھون لوں گی اس میں خوشک دھنیاں میں نے ڈال دیا کٹا واپ اور اس کے بعد یہ میں نے ڈالا ہے خوشک دھنیاں اور سفید زیرہ بھوناوا اس کو بھی میں اس میں ڈال لوں گی اور بہت اچھے سے میں اس مسالے کو بھون لوں گی اور اس کے بعد پھر اس میں میں ڈال دوں گی چکن اور چکن کو بھی میں بھون لوں گی تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اندر تک اس کا جو جوس ہے وہ چلا جائے تھوڑی سی پک جائے چکن تو بس اچھا سا بھون لینے کے بعد اب جی اس کو میں تھوڑ دیر کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر کے رکھ دوں گی میں بھوننے کے لیے تاکہ گل جائے تھوڑی سی چکن تو یہ دیکھیں جی تھوڑا سا دوبارہ میں اس کو بھون لوں گی بہت اچھے سے اور جی اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو فل ووچ ضرور کیا کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں اور جب ہم نے چکن سوانجنا یا گوش سوانجنا بنانا ہو تو اس میں دہی زیادہ ڈالنا چاہیے تاکہ سوانجنا کا اچھا ٹیسٹ آئے اور تھوڑا جوسی سا بنے کیونکہ یہ خوشک سبزی ہوتی ہے تو اس میں ذرا دہی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے دہی کو میں نے بہت اچھے سے پھینٹ کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا تھا میں نے اس کو پھر تھوڑے دیر کے لیے رکھنا ہے چکن کو تھوڑا سا اور گل آنا ہے تو اسی دہی کے پانی میں چکن جو ہے وہ گل جائے گا اور یہ جی سوانجنا ہے جس کو میں نے دو دفعہ بوائل کیا تھا پہلے ایک دفعہ بوائل کر کے اس کا پانی میں نے نکال دیا تھا پھر دوسری دفعہ میں نے اس کو بوائل کیا اور اس کو میں نے فریز کر دیا تھا تو آج میں نے فریزر سے نکال کے اور اب میں نے جی تھوڑا سا چکن کا بھی پانی رہتا ہے دہی والا تو اسی میں ہی میں نے یہ سوانجنا ڈال دیا ہے تاکہ چکن بھی ساتھ گل جائے اور سوانجنا جو ہے یہ بھی نرم ہو جائے اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں جی یہ لکھ ہے اس کی ہلکا سا اب اس میں پانی ہے تو میں اب اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ بھونتی رہوں گی اور ہلکا سا چمچ بھی اوپر لگاتی رہوں گی تاکہ سوہنجنہ جو ہے وہ اس میں میش ہو جائے بلکل دانہ دانہ نہ رہے تو بس میں شادی پہ گئی بھی تھی اور آج ہی واپس آئی ہوں گاؤں سے تو یہ ویڈیو میں نے پہلے بنائی بھی تھی تو میں نے کہا اس کو اپلوڈ کرلوں تو میری آواز کافی خراب ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا اور یہ مسالہ جو ہے سوہنجنہ اور چکن بھون چکا ہے اور یہ میں نے اس میں ڈالی ہے بلائی تقریباً دو ٹیبل سپون اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ جی ہمارا سوہنجنہ اور چکن ہو گیا بہت اچھی ریسپی ہے سمپل ریسپی ہے اور اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگتی ہے یہ ریسپی یہ سالن اور آپ کا اپنا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اس میں گھی زیادہ ڈالتا ہے پس یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ گھی ہم نے کافی زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ یہ خوشک سالن ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا گھی زیادہ ڈالنا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ کے حوالے